نیلم منیر پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ ہے جو کہ اپنی ایکٹنگ کی بجائے اپنے سکینڈل اور کنٹروورسی کی وجہ سے خبروں میں ہر وقت رہتی ہیں کبھی اپنے خفیہ افیرز اور کبھی اپنے فہش ڈانس کی وجہ سے اور کبھی اپنی اختلافی بیانات کی وجہ سے اکثر زیرے بحث رہتی ہیں آج کے ویڈیو میں ہم نیلم منیر کے زندگی کے وہ خفیہ راز شیئر کریں گے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو نیلم منیر 20 مارچ 1992 سوارت میں پیدا ہوئی لیکن ان کی پیدائش کے بعد ان کی فیملی کراچن میں شکٹ ہو گئی نیلم کا تعلق سخت پٹھان فیملی سے ہے جن میں لڑکیوں کو عام طور پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی نیلم کے علاوہ ان کی تین اور بہنیں ہیں جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ پردے میں رہنا پسند کرتی ہیں نیلم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ان کی بڑی بہن کی شادی ہو رہی تھی ان کی بہنوں نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان کی کوئی بھی پیک یا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں دو گی اور نہ ہی نیلم کے کوئی فرینڈز اس شادی میں شریف ہوں گے نیلم صرف تین سال کے تھی جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ان کے والدہ نے اکیلے ان کی پرورش کی نیلم کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا بیلنی دنیا سے بہت متاثر تھی اور اسی وجہ سے وہ تعلیم پر بھی زیادہ توجہ نہیں دیر پائیں نیلم ابھی نائنٹ کلاس میں ہی تھی کہ ان کو ایک ایڈ میں ایکٹنگ کرنے کی آفر ہوئی فیملی نے انکار کیا کہ فلم انڈسٹری میں کام نہیں کرنا لیکن آخر کار نیلم نے انہیں منا لیا اور جب نیلم شوٹنگ پر جاتی تو ان کی والدہ ان کے ساتھ جاتی ایڈ کے فوراں بعد ان کو پی ٹی وی پر ڈراما کی آفر ہوئی لیکن ایک بار پھر ان کی والدہ نے منا کر دیا بلاخر نیلم نے ضد کر کے بنا ہی دیا اس ڈرامے کا نام تھا تھوڑا سا آسمان یہ ڈراما سکر ہٹ ہوا اس کے بعد میرے صبح کے ستارے آنکھ پچولی شہر دل کے دروازے اور جل پری سمیت کئی ڈراموں میں کام کیا دوہزار دس میں انڈیلم نے فلم انڈسٹری کا آغاز کیا اور جو کہ ایک ٹیلی فلم اچھا کی لڑکی میں نظر آئیں یہ فلم ہم ٹی وی پر آن ائر ہوئی دوہزار سترہ میں احسن خان کے ساتھ چھپن چھپائی میں نظر آئیں اس کے بعد ان کو عبرار الحق کی مشہور گانے ایتھے رکھنے بھی کاسٹ کر لیا گیا تھا دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم چھپن چھپائی کی شوٹنگ میں ہی نیلم کا آفیر احسن خان کے ساتھ شروع ہو چکا تھا اور دونوں کفیہ طور پر ایک دوسری کو ڈیٹ کر رہے تھے حالانکہ احسن خان پہلے سے شادی شدا تھے ایک انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ نیلم کس ایکٹر کے ساتھ شادی کرنا پسند کریں گی تو انہوں نے احسن خان کا نام لیا نیلم مونیر اکثر اختلافات کا شکر رہتی ہیں خاص طور پر ان کا ایک گاڑی میں بیٹھ کر ڈانس کرنا کا مشہور ہوا اسی ڈانس کو نیلم نے اپنی فلم کی پرموشن کے لیے بھی یوز دیا جب وہ ایک یونیورسٹی میں احسن خان کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آئیں اگر آپ کو یہ بائیوگرافی مثل آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیسٹ ویڈیو تک مجھے دیدنے اجازت